بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لیپ ٹاپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے یا آپ دیکس ٹاپ کے اوپر یا کہیں بھی آپ کسی بھی فولڈر یا کسی فائل کے اوپر ڈبل کرک کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو اگر اس طرح کے پرابلم ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام پرابلمز کو فکس کریں گے یا آپ کا لیپ ٹاپ آٹو فائلز اپننگ کرتا ہے یعنی کہ آٹومیٹکلی فائلز اپن ہوتی رہتی ہیں تو یہ تمام پرابلمز انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم فکس کریں گے تو گائز اگر آپ نے آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک سافٹ ویئر کو انسٹال کرنا ہے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے پاس انسٹال کرنا ہے تو اس اپلیکیشن کا نیم ہے کی ٹویک یہ آپ دیکھ رہے ہیں کی ٹویک اپلیکیشن کا نام ہے جو کہ میں نے اپلیکیشن کا نام کر رکھا ہے یہاں سے آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اور یس کر دینا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ میں آل ایڈی ابھی اس کو دلیٹ کی کو میں یہاں سے ڈیسیبل کر چکا ہوں کیونکہ مجھے بھی یہ پرابلم فیس کرنا پڑا تھا کہ جانا ڈیکسٹال کے اوپر جس بھی فائل یا فولڈر کو میں کلک کرتا تھا وہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جاتا تھی تو اس لئے میں نے کیا کہ اس کو ڈیلیٹ کی کو میں نے میپ کر دیا میپ ہی نہیں کیا بلکہ اس کو میں نے ڈیلیٹ کی کو میں نے ڈیسیبل کر دیا تو گائز اگر آپ نے بھی ڈیسیبل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ بیک سپیس ہے اگر آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر آٹو فائلز اوپننگ ہوتی ہے مطلب کہ فائلز آٹومیٹکلی اوپن ہوتی رہتی ہیں اور اس طرح کے کوئی پرابلم ہے یا آٹو آٹومیٹک جو نا آپ کا بیک سپیس یعنی جو کچھ آپ ٹائپ کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ریموو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بیسٹ ہے آپ نے یہاں یہ بیک سپیس پر کلک کرنا ہے اور پھر یہاں سے اس کو ڈیسیبل کر دینا ہے اس طرح کے کام اور اسی طرح آپ کا جو ڈیلیٹ کی ہے وہ یہاں پہ ہے سیون ڈی سکس والا ٹھیک ہے نا یہ آپ کی ڈیلیٹ کی ہے جو کہ میں نے اس کو ڈیسیبل کیا ہو اگر آپ کا پی سی کا جو کی بورڈ اگر وہ خراب ہو جاتا ہے اس کا کوئی زیادہ میٹر نہیں کرتا آپ کو اس کو چین کر سکتے ہیں لیکن لیپ ٹائپ کے اوپر آپ کو زیادہ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جہاں انیبل کی لکھا ہوا ہے یہاں پہ ڈیسیبل لکھا ہوگا آپ نے وہاں کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کرنا ہے اپلائی اپلائی کرنے کے بعد وہ کہے گا کہ آپ کو ریسٹارٹ کرنا ہے اپنے لیپ ٹائپ کو تو آپ نے اس کو ریسٹارٹ کرنا ہے جب وہ ریسٹارٹ ہو جائے گا تو دوبارہ جب اوپن ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ کی ڈیسیبل ہو جائے گی سو گائز اگر آپ کو کی بورڈ کے حوالے سے لیپ ٹائپ کی بورڈ کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہے یعنی ان میں سے کوئی بھی کی خراب ہے آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے دیکھ لینا ہے کی بیک سپیس کیے کس چیز کیے تو آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو disable کر کے یہاں پہ آپ نے اس کو apply کر دینا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت helpful ثابت ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس سے like کریں اور میرے چینل کو subscribe کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ